اسلام علیکم کیسے ہیں دوست آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں پھر یا سر امیدہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہوں گے اور اس رب کی شکر گزار رہوں گے جس نے آپ کو اسے اب نعمتیں دی اور نہیں بھی ہیں تو شکر ادا کرنا شروع کر دیں شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور کبھی تکبر نہیں کریں کیونکہ ہر چیز اس کی دی ہوئی ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے تو آج کا میرا دو تین لوگوں نے مجھے جو ہے انسٹرگرام پر جو ہے میسج کیا کہ ڈسکس کریں کہ پاکستان دی بیس کیوں ہے جو میری پیشلی ویڈیو تھی اگر نہیں دیکھی تو آپ اس کو دیکھیں اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اچھا کیسے بنایا جا سکتا ہے تیسی چیز کے رشتوں کو کیسے نبھایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ چیز پر ڈسکس کریں تو میں جو ہے ڈسکس کرتا ہوں آپ سے میں آج جو ڈسکس کرتا ہوں پاکستان دی بیس کیوں ہے یا پاکستان کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں دونوں ایک ہی چیز ہے تو میں آپ میری پیشلی ویڈیو جا کر دیکھیں تو آپ کو اس میں نظر آئے گا دی بیس پاکستان ہیشٹیک یوز کریں ہیشٹیک ڈی بیس پاکستان تو اسی کا یہ دوسرا حصہ سمجھیں یہ اسی کا آگے کیسا جو لوگوں نے ڈسکس کرنے کے لیے مجھے بولا اسی کے پر میں ڈسکس کرنا جاتا ہوں پاکستان ڈی بیس کیوں ہے تو اور آپ نے سف سے پہلی چیز جو ہے جتنی پاکستانی محب الوطن ہے سب آپ یوٹیوب پر جہاں بھی کومنٹس کریں جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہو جہاں پاکستان کا نام اچھا ہو رہا آپ نے یوز کرنا ہے ہیشٹیک ڈی بیس یہ ٹرنڈ بنانا ہے اس کو ایک چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کس لیہ سے بہتر ہے تو پاکستان ہر لیہ سے بہتر ہے اللہ نے پاکستان کو ہر چیز دی ہے خوبصورتی دی ہے انسانوں میں ملک میں سرزمین خوبصورت ہے گلوکار اچھے ہیں ہمارے پاس ادکار کی بہت زرخے زمین ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اتنا بڑا میڈیا بنتا جا رہا ہے جس کو میں بڑا مانتا نہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ نے وہ حسن لیے دیا جو پاکستان کے پاس ہے اس لئے وہ پاکستان کے گلوکار کومیڈین اور یہ آپ کے جو ہے گلوکار کومیڈین گلوکار اور جو ادکار ان کے ہزاروں کے پر ایک پاکستانی ادکار بھاری ہے وجہ کیا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالی نے آواز حسن بات کرنے تمیزی ہے ان لوگوں کے پاس اتنا مرضی ہے وہ فلم پر پیسہ لگا لیں ان کی ہر چیز اٹفیشل ہے کوئی ہر چیز مسنوی ہے ان کے پاس جو ہے اس کو وہ بھی صحیح طریقہ ہی نہیں کہے کوئیٹیوں کے باہر چیز ہی کٹی ہے جو وہ کارے یوز کر رہے ہیں اپنی فلموں میں انتہائی ناکز ہیں جو میری قابل جو ٹیٹا ٹیٹا وٹا جو بھی ہے وہ جو انتہائی ناکز کوئیٹی کارے ہیں بے حقوب بھی دیکھ کر کہہ سکتے کہ چلنا مشکل ہے اپنی جمپنگ کرنا تو بہت دور کی بات ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان سے وہ ترکی میں بہت آگیا تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں غفلت کافی ہو گئی ہمارے ہاں کچھ جو بے ایمان سیاستدانوں کی وجہ سے بے دینوں کی وجہ سے کچھ ہمارے پاس انڈیا کے ایسے لوگ آگئے ہیں جو اس حقیان میں سے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان رہتے بھی ادھر ہی ہیں کھاتے بھی ادھر ہی ہیں بدنام پاکستان کو کرتے ہیں میں سب مہاجر کی بات نہیں کر رہا مہاجروں کو پاکستان نے بہت عزت دی مہاجروں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا لیکن کچھ مہاجر ایسے ہیں کچھ پاکستانی بھی اصلی بھی ایسے ہیں جو اپنے کچھ پیسوں کے لیے اپنا دین بیٹھ دیتے ہیں تو ان چیزوں کے ان لوگوں کے اوپر پاکستان کو جو ہے ناپا نہیں جا سکتا پاکستان کو دیکھا جا سکتا ہے ڈاکٹر قدیر خان ہے عمران خان ہے جن کی شخصیات پوری دنیا میں جو ہے ان کا بہت بالہ ہے جنرل آیوب خان ہے دن کی شخصیات کو پوری دنیا مانتی ہے تو ہمیں کیا کرنا کہ پاکستان بہتر بنانے کے ساتھ سے پہلی چیز تو یہ ایک چیز اپنے ذہن سے نکال دیں گے انڈیا پاکستان سے آگئے انڈیا کی فلموں میں پاکستان سے آگئے کیوں ہے کہ اس کے پاس بغیر تھی ہے وہ پاکستان نہیں کرتا اور جو کچھ پاکستان کی فلموں میں جو انڈیا کی کچھ نگر کی جارے اس کے انداز میں گانے جارے تو یقین کہ وہ قابل نفرت ہے وہ وہ پاکستانی شخصیات کو مسمار کر رہے ہیں جو لوگ انڈیا کردار کی کاپی کر رہے ہیں ایک چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کا آپ ڈرامے دیکھیں کچھ تو بیکار ہے لیکن جو اچھے ڈرامے وہ اتنے اچھے ڈرامے ہیں کہ ان کی پاکستان کے ڈرامے جو ہیں ان کی سو سو کروڑ کی فلم جو بزنس کرے اس سے بہتر ہے اور تیسی بات ہے کہ انڈیا فلموں میں چھوڑوپن اور تصوراتی دنیا بہت زیادہ ہے چھوڑوپن اس سے زیادہ ہے کہ آج تک انڈیا اور پاکستان سے کسی محاذ پر جیت نہیں سکا اس کے باوجود وہ اپنی فلموں میں دکھاتے ہیں ہم نے دشمن کا یہ کر دیا وہ کر دیا بھئی پہلے اب اپنی فوج کی شکل دیکھیں پھر ہماری فوج کی شکل دیکھیں اللہ نے شکلوں میں ہی دنیا میں اتنا فرق کر دی ہے اتنا ان کی شکل میں ہماری شکل میں پھر گئے ہمارے فوج جو ہے ایک حسین و جمیل ہر آدمی ہر عورت ہر انسان جو ہے پاکستانی فوج کو پسند کرتے ہیں ان کے اخلاق اچھے ہیں اماندار ہیں جرت مند ہیں پانچوں کے نمازی ہیں صبح اچھے ان کی آپ شکلیں دیکھیں تو بھٹکار پڑھے اوپر سے نکرے اوپر سے نہیں کیا گیا پہنے کے انگری فارم ہیں ان کے پہنے میں بھی اچھا نہیں لگتا تو اس طرح سے پہلی چیز تو اب یہ لوگ آپ نے ذہن سے نکال دیں آپ لوگ کہ انڈیا کسی لیا سے بھی پاکستان سے پڑھے اور جو انڈیا پاکستان سے فلمیں زیادہ بنا رہے ہیں دو وجہ ہیں ایک وہ بغیرتی کر رہے ہیں جو پاکستان نہیں کر سکتا ایک چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو جو ان کی عبادی پاکستان پر ہی کتنی گناہ زیادہ ہے تو اس طرح سے کچھ بھی زیادہ نہیں جو ان کی کار انڈرسٹی ہے اس اچھے ہو کاریں نہ بنایں اور تیسی چیز یہ ہے کہ ان کے پاس لیبر سوستی کیوں ہے کہ ان کے پاس غربت بہت زیادہ ہے ایک جو ان کے سائنٹس جو وہ بھی کوئی خاص تنخواہ نہیں لے رہا لیکن کر بھی کیا رہا ہے کہ ان کا جو مشن ہے وہ بھی ناکام کر دی ہے اب اس کو دیکھ کر یہی نہیں کیسے ٹھیک سائنٹس ہے پاکستان کے ایک چپڑا سی بھی وہ اسے اچھے کپڑوں میں گھوم رہا ہوتا ہے تو یہ تو یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو اپنے کپڑوں پر اپنی چیزوں پر اپنی شخصیت کو بہتر کریں نہ کہ وہ مو پر بھی کالک ہے منوسیت ہے گاؤں موتریوں کی وجہ سے اوپر سے جو ہے ان کے لباس بھی عجیب و غریب ہیں بھئی اور نہیں تو آپ پاکستانی سے سیکھ لیں کیسے لباس پہنے جاتے ہیں اور نہیں تو عمران خان آپ کے پاس شخصیت ہے آپ ان سے سیکھیں لباس کیسے پہنے جاتے ہیں عجیب رنگیں پہنتیں ایون وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے پاس بھی جو ہے لباس جو ہے عجیب و غریب رنگیں وہ پہنتے ہیں ہیڈراباد کی شادی ہیں دیکھیں تو ایک فنی قسم کے جو ہے کنڈیشن ہزا تھی چوڑی دا پجامے اس کے پاس رنگ برنگے عجیب قسم کے کرتے پاکستان کے کرتے آپ دیکھیں پاکستان کی شروعار کمی دیکھیں کہتے ہیں اور دوسری اہم بات یہ ہے ایک اہم چیز یہ ہے کہ کرتا پجاما ساڑی یہ ہمارا لباس نہیں ہے کچھ لوگ ساڑی کو پاکستان کی ساڑی سمجھ کے پہنتے ہیں اے تو ہندووں کی ساڑی تو انتہاری غلید ہے پاکستان کی ساڑی تہاری بات تو ان ہندووں سے بہت بہتر ہے جو ہندو خواتین پہنتے ہیں ان کے تو اللہ نے شکل بھی آتی تھی یا ان کو پہننے اورنے کا طریقہ بھی وہ اچھا کڑا بھی پہننے تو ان کو پہنا وہ اچھا ہی لگتا ہے اس کے بعد جو ہے پاکستان کے پاس جو ایک جو لوگ بھی جو پاکستان میں جو انڈیا کلچر کاپی کر رہے ہیں اپنے آپ کو انڈیا سے ہنچے سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کلچر کاپی کرنے سے ویلیو زیادہ ہو جائے گی تو ایسا کچھ نہیں ہے اب یہ یقین جانے پاکستان کی ڈریسنگ آپ اس کا کلچر اس کا فوڈ اس کی ویڈنگ سٹائل ہر چیز انڈیا سے لاکھ درجے بہتر ہے انڈیا میں جو ہے ارمانی ہے اربانی ارمانی کے نام ہے اس کا جو ہے کہتے ہیں دنیا کا امیر ترین آدمی ہے اگر آپ اس کے پیسہ نکال دیں ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس کے پیچھے تنا پیسہ اس کے پاس ہے پیسہ بھی کیسے کمائے ہیں وہ آپ اس کی ہسٹری دے سکتے ہیں شرابوں میں اپنی عورتوں کو بیش کر اور تک ہے انڈیا کے بکھنے والی چیز ہی نہیں ہے ان میں خوبصورتی نہیں ہے یعنی آئیشی کے لیے دے دلا کر انہوں نے کمائے ہیں شروع وہ ادن سے بہت چھوٹے کاروبار سے ہوئے تو وہاں سے پیسہ کمانا شروع کرتے کرتے آپ ان کے ہسٹری نکال دیں اگر لوگ کوئی اس کا ارمانی کو نہیں چاہتے کوئی نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کے پاس اپنے پیسہ ہے کیوں شخصیت نہیں ہے ابھی انڈیاں کیا کر رہے ہیں پاکستانی خواتین کی نکل میں انڈیاں خواتین جو ہے وہ ڈریسنگ پہن رہی ہیں دیکھیں اسے باوجود پاکستانی کی ڈریسنگ کیسی ہے اور انڈیاں کی ڈریسنگ کیسی ہے آپ انڈرا گانڈی کو دے لیں ادھر سے بلاول بھٹو کو دے لیں دونوں کی شخصیات میں فرق دیکھیں ادھر امران خان کو دے لیں ادھر اچھائی والا مودی کو دے لیں ادھر جو اس کا فارمڈر تھا انڈیا کا گانڈی کیا نام تھا اس کا اور ادھر پاکستانی کا ادھروں کو دے لیں وہ ننگا اور یہ اس وقت انتہائی فیشنیبل بند ہے یہ کوئی زیادہ ہے تو نہیں یہ تو ان کی ڈریسنگ ہے نورمل ڈریسنگ ہے امران خان نورمل شروعہ کبھی دے لیں مودی کا جیب و غریب کپڑے دے لیں تو یہ آپ کو ایک چیز سوچنی چاہیے آدمی پر اکل ہے آپ یہ چھوڑ دیں آپ پاکستان کے آپ انڈیا کے ہیں آپ کو یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ ڈریسنگ اس کو کیسی لگ رہی ہے اس کو کیسی لگ رہی ہے اگر انڈیا کے پاس اتنے لاکھوں ملین جو ہیں ان کے پاس ادھاکار اور گلوکار تو وہ پاکستان سے کیوں ہائر کرتے ہیں چلیں تو پاکستانی بھی جانا چاہتے ہیں ادھر کہ جا کر ادھر کام کریں وجہ یہ ہے کہ ادھر پیسہ زیادہ مل جائے گا کیونکہ انڈریسٹیوں کی بغیرت بیس پر چر رہی ہے بغیرتی کے پر چر رہی ہے اور جو پاکستان میں بغیرتی ہو رہی ہے اس کو میں کتری طور پر کہتا ہوں کہ وہ کتری طور پر غلط ہے تو آپ وہ ان کو کیوں ایکسپٹ کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ادھاکار گلوکار وغیرہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہیں اس کے بعد پاکستان کے ساتھ اردو کے ساتھ لوگ جو انڈیا کے شہر ہیں وہ کہتا ہی ہماری زبان جو ہے ہیڈرابادی کہتا ہی ہم بھی اردو بولتے ہیں لہنوالے کہتا ہی ہم بھی اردو بولتے ہیں بولتے ہوں گے کسی زمانے میں کلچر ہوگا ابھی جو ہیڈرابادی نکو کائ کو اور یہ کائ کو ایسا رہے یہ ہماری اردو زبان نہیں ہے یہ اردو دکھنی ہو سکتی ہے لیکن اردو زبان نہیں ہو سکتی جو پاکستان کی ہے وہ یہ زبان نہیں ہے کائے کو کیسا رہے یہ اردو زبان نہیں ہے انڈیا والے وہ زبان کیوں bajo use کر رہے ہیں ایک تا ان کی زبان کی جو ہے منوسیت ہے ان کے لیے وہ کوئی سمجھتا نہیں ہے وہ اردو use کر کے پاکستان کو شکنجئو پسار رہے ہیں اور سب سے اہم چیز دیان میں رکھی ہے کہ انڈیا کی فلموں کا مقصد ہے پاکستان کلچر کو برباد کرنا ہے ان کے اتنی چینل چلانے کی وجہ ہے انڈیا نے اپنے تو ان کی اتنی غربت ہے کوئی حساب نہیں ہے یہ سب ان کا چیک کر رہا ہے پاکستان دکھانے کے لیے کیونکہ برائی میں آدمی جلدی چل جاتا ہے حالانکہ آپ دیکھیں جو ان کے اندر فلموں میں جو ان کی بیوی اور ان کی ماہیں دکھائی جاتی ہیں وہ ہمارے پاکستان کلچر کے بلکل ہی اٹھتی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم لوگوں کلچر خراب ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے کئی بیکار کھانے جو ان کے ہیں وہ ہمارے شرف تو میں انڈیا یوٹیوبر سے بھی کہوں گا جو ویلوگز بناتے ہیں جو اچھا بنا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اور میں سب انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہے یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے خلاف ہیں یا پاکستان اور انڈیا میں کیا فرق ہے میں اس کے پر بات کر رہا ہوں جو ویلوگز بناتے ہیں جو مامز اور یہ جو اس طرح گھرلو ویلوگز بناتے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ پاکستانی مامز کے ویلوگز دیکھیں پاکستانی کے ویلوگز دیکھیں اس سٹائل پر جا کر ویلوگز بنائیں ان کا میار دیکھیں اپنا میار دیکھیں تو پیسہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے رز اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ کافر اس کو بھی مل جاتا ہے یہ پوجہ کرنا ایک منحوس کام ہے اب یہ ان کو سوچنا چاہیے جو پوجہ کر رہے ہیں کہ کس بتوں کے آگے بیٹھے ہیں وہ بت کہاں سے بنے ہاتھ کے بنے بتوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں دیکھیں جو اتنا بڑا ہے جو بارش بڑھ ساتا ہے جو دھوب دیتا ہے جو ہوا دیتا ہے ہم اس کے عبادت کرتے ہیں ایون جو ہمارے ہاں ہندو بھی جاتے ہیں وہ بھی انڈیا کے ہندو سے بہت بہتر ہیں عیسائی جاتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں اور خوش ہیں جو کبھی کبھار واقعات ہوتے ہیں کہ پیچھے سب انڈیا کا ہاتھ ہے ہمارا ہاتھ نہیں ہے یہ کہانی ہے پاکستان کو برنام کرنے کے لئے ایک کہانی بنائی جاتی ہے ایک سٹوری بنائی جاتی ہے سب پاکستانی اصل لوگ نہیں ہیں تو ہم لوگ اس کی پوجہ کرتے ہیں جس نے ہمیں بنایا جس نے پانی بنایا جس نے ہوا بنائی جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم اس کے عبادت کرتے ہیں آپ اس کی عبادت آگ اور ممبتین لگا کرتے ہیں یہ کوئی عبادت نہیں ہے تو اور میں پاکستانی سے بھی گتارش کروں گا کہ اپنی عبادت کے لئے مسجد کو چنیں اور یہ قبروں پر جا کر دعائیں مت مانگیں ان کی مغفرت کی دعا مانگیں ان سے حاجت کی دعا مت مانگیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے جوتے کپڑوں کا خاص خیار رکھیں سستے مہنگا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے برینڈٹ سے آدمی برینڈٹ نہیں ہوتا ہے برینڈٹ ہمیشہ احساس کم تر ہی لوگوں کی پہچان ہوتی ہے یہ یاد رکھے گا آپ کی پہچان نفاست ہے آپ کے شوز پالیش ہو کپڑے اچھے ستری ہیں یہ آپ کی پہچان ہے آپ کے جو ہے اچھے ستری ہوئے شوز ہو یا پالیش ہوئے ہوئے اور آپ کے کپڑے اچھے پریس ہوئے ہوئے ہو آپ کو کوئی نہیں کہہ ستا ہے کہ آپ کوئی کپڑے سستے ہیں یا مہنگے آپ کو بطاتا ہے کہ جب کپڑے گندے ہوتے تو کہتا ہے نون برینڈٹ آئے اچھے ایک اور چیز ہے کہ آج سے میں تین دفاع ہی چیز میں نے دیکھی ایک دس بارہ سال پہلے ایک دو چار سال پہلے ایک دن پہلے کوئی دن کو بھی اس سال ہو گئے یعنی کہ وہ بھی ابھی کی بات نہیں ہے سعودی عرب میں جو ہے ایک پاکستانیوں کا خاص مقام ہے غلط کام کرتے ہوئے کرتے ہوں گے چاہے وہ کاریوں کا مکانک ہے سب سے زرہ ڈیمانڈ یا کاری کی مکانک ہے سب سے زرہ پاکستانی ہی ہیں انڈین بنگالی وغیرہ یہاں پر نہیں چل سکے نام کو کام کرنا آتا ہے اور ٹاپ منیجمنٹ میں جی ایم پوسٹ پر پاکستانی ہے اور پاکستانی کیونکہ ہمیشہ ایک پہچان دور سے وہ بندہ پہچانا جاتا ہے تو اس میں جو ہے پولیس والا کا گزر رہا ہے تو ایک کرتہ پجامہ میں ایک شروعہ کمیز میں وہ شکل سے ہی پہچانے تھے آپ سے اکامہ نہیں پوچھتا ہے شروعہ کمیز والے سے کرتہ پجامہ والے سے وہ آپ سے پوچھے گا میرے ساتھ تین دفعہ ایسا ہوا میں شروعہ کمیز میں تھا ساتھ میں ایک کرتہ پجامہ والے آگے پیچھے گی جا رہا تھے پولیس نے رکھا اس سے اکامہ پوچھا مجھ سے نہیں پوچھا مجھے سلام کرے کر آگے چلا گیا تو یہ چیز ہے اپنی پہچاند بنا ہے چاہ رہے ہیں اپنی پہچاند بنا ہے میار انچہ رکھیں سوچ اچھی رکھیں پاکستانی میں اتحار رکھیں پاکستانی چینل کو سبسکرائب کریں اور انڈیا کو اپنے سے بہتر کہنا چھوڑ دیں انڈیا کے پاس کچھ نہیں ہے یہ یقین کر لیں یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے انڈیا کسی لئے سے پاکستان سے بہتر نہیں ہے